لیکن یہ احمد ترین سوال ہے کیا امام حسین نے دین کو بچایا؟ پس پہلا جو اعتراض آتا ہے دشمنوں کی جانب سے وہ یہ آتا ہے کہ دین تو اللہ کا تھا کیا ضرورت ہے کسی کو بچانے کی؟ دین کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان بچائے؟ یہ ایک وہ اعتراض ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو بعض حفاظوں کہتے ہیں کہ دین تو اللہ کا تھا یہ تو آئے ہی زنیا کے لئے تھا کیا ضرورت ہے کہ اور کیوں ایسا تصور کیا جائے کہ ایک انسان اب ہم تو امام کہتے ہیں لیکن بلاخرد لوگوں کے نزدی تو ایک انسان ہے بلا شک انسان ہے لیکن امام ہے تو پہلا جواب ہمارا یہ ہوگا کہ کیا یہودیت اور نصیحیت اللہ کے دین تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ایک ملک کے ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے وہ دین یعنی وہ تعلیمات آئیں یا نہیں آئیں؟ کیا وہ تعلیمات ایک نبی مرسل پر ایک اور العظم نبی تک پہنچیں یا نہیں پہنچیں؟ کیا مسیحیت اور یہودیت میں انحراف ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ بھی تو اللہ کے دین تھے پس یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے دین میں انحراف آ سکتا ہے اللہ کی کتاب میں تحریف جیسے کہ توراہ دنجیل میں ہوئی تحریف ہو سکتی ہے لیکن اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آخر نبی کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور آخری کتاب کو تحریف سے بچانا ہے لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر کام کو کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں ہمارے ممبر پر بعض دفعہ اس قسم کے جملے کہہ دیئے جاتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج ہے یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے نہ ملائکہ کا محتاج ہے نہ انبیاء کا محتاج ہے نہ حتی اشرف الانبیاء کا محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اللہ نے ایک فضیلت دی ملائکہ کو یہ اللہ نے ایک فضیلت دی انبیاء کو یہ اللہ نے ایک فضیلت دی اشرف الانبیاء کو یہ اللہ نے فضیلت دی اہل بیت رسول اللہ کو دین کی حفاظت کے لیے اللہ محتاج کسی کا نہیں ہے یہ ذہن میں رہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ تعریمات میں نہ خلقت میں تو پہلا جواب تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ختم ہو سکتا ہے جیسے کہ یہودیت اور مسیحیت ختم ہو گئے یعنی تحریف ہو گئی اب دینِ اسلام کو بھی خطرہ تھا لیکن اسے بچانا تھا بچانے کے لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سسٹم بچائے بنایا وہ سسٹم امامت کا اور یہی وجہ ہے کہ حجت الودا کے واپسی پر اللہ کے رسول کو خکم ہوا یا ایوہ الرسول کہ اے پیغام پہنچانے والے یہ پیغام پہنچا دو کہ جو تمہاری جانب سے جو اللہ کی جانب سے تم تک آیا ہے اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا وجہ کیا ہے کہ اگر مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہ ہو تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی تعلیمات میں تحریف واقع ہو جائے پس دین کو بچانا ہے لیکن کس طرح بچانا ہے سبب کے ذریعے سے سبب کیا بنایا امامت آئمہ اسنہ شرح اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی جو پہلا حملہ ہوا جو پہلی تحریف واقع ہوئی وہ کس پر ہوئی وہ امامت کے خلاف ہوئی پس پہلا سوال جو آتا ہے ذہن میں وہ کیا آتا ہے کیا امام حسین نے دین کو بچایا ہم یہ کہتے ہیں امام حسین نے دین کو بچایا تو پہلا سوال کیا اٹھاؤ اس جانب سے کیا اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں پڑھ سکتا ہے جواب یہ تھا کہ بلکل پڑھ سکتا ہے جیسے کہ یہودیت اور مسیحیت اسلام خطرے میں پڑھ سکتا تھا لیکن اللہ نے سبب قرار دیا اسلام کو بچانے کا اور وہ سبب کیا بنایا امامت آئمہ اسنہ شرح لہٰذا سب سے زیادہ ظلم اسی امامت کے قلعے پہ ہوا جو اسلام کی کہتے ہیں کہ پہلے اس قلعے کو توڑا جائے جب یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا اس کی محکم دیواریں ٹوٹ جائیں گی تو پھر اندر جا کے اسلام کو برباد کریں لیکن یہ قلعہ اتنا محکم تھا کہ اس قلعے پہ بہت حملے ہوئے اور اس قلعے نے ہر حملہ سہا لیکن دین کو برباد نہیں ہونے دیا اس قلعے نے بڑے مسائب سہے لیکن دین کو برباد نہیں ہونے دیا تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا کیسے بچایا کہ اگر بائع کرتے تو دین برباد ہو جاتا یہ آج نوبت نہ آتی کہ ہم لوگ یہ آئے یہ ستہ اسی ہجری میں ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہر آدمی یزید کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہر آدمی کہتا یزید کی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے کسی کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے حسین علیہ نے بیعت کی ہے حسین علیہ نے تعاید کی ہے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے یہی تو سب کچھ ہیں یہی تو امام ہیں یہی تو جانشین رسول اللہ ہیں اس وقت یہ سب فضیلت ہے دشمن بیان کرتا تو شہادت امام حسین سے اس طرح سے دین محفوظ ہو گیا یہ ہے پہلا محل اور اس جانے پہ ہمیشہ نوجوانوں کی توجہ دلانی چاہیے تاکہ عقیدہ محکم ہو کہ دین واقع امام حسین کی وجہ سے بچائے یہ کوئی اشعار والی گفتگو نہیں ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی محابرہ نہیں ہے مثال کے دور پہ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے ہمارا نام روشن کر دیا تو یہ ایک محابرہ ہوتا ہے یا یہ کہا جائے کہ ہمارے بچے کو ساری دنیا جانتی ہے یہ ایک محابرہ کی حد تک ہے مبالغہ ہے لیکن کیا امام حسین نے دین کو بچایا یہ مبالغہ ہے نا یہ حقیقت ہے دلیل کیا ہے کس طرح سے ثابت کیا جائے گا جس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں اور توجہ دلائیں کہ اگر امام حسین کی یہ شہادت نہ ہوتی ہے دین برباست ہو جاتا ہے کہ آج یہ نوبت نہ آتی کہ یزید صحیح ہے یا غلط ہے یزید یہ تھی دین ہوتی آج یہ دنیا اسلام استدلال کرتی کہ شراب جائز ہے اور اس کے بعد کہتے کہ کیوں جائز ہے پھر یزید کے علقاب لیے جاتے وکہ وہ شراب پیتے تھے بس جائز ہے دین برباد ہو جاتا کیسے برباد ہو جاتا نام رہتا ہے اسلام کا تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں عقیدہ خراب ہو جاتا اہلِ بیت کے بغیر اسلام ایسا ہے کہ بعض دفعے مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی آپ کے سامنے ہو کہ جس میں نہ فیول پمپ ہو نہ انجن ہو نہ چل سکتے کچھ بھی نہ ہو لیکن اسے کیا کہا جائے گا جو پڑا ہے گاڑی تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ گاڑی ہے کہنے کی حد تک لیکن یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو منزل تک لے جائے اہلِ بیت کے بغیر اسلام ایسا ہی ہے اسلام مانا جائے گا لیکن اللہ تک نہیں لے جائے گا اگر اہلِ بیت کو مائنس کیا تو یاد رکھیں اسلام اسلام نام کا کہلائے گا اللہ تک نہیں لے جائے گا بالکل اس گاڑی کی طرح سے کہ جس کو گاڑی کہا جائے لیکن گاڑی کسی کام کی نہیں ہے برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہ موسیقی